شباز شریف نے مہنگا کیا انہوں نے ہمیں برباد کر دیا عمران خان ہی اچھا تھا اور یہ شباز شریف کو بہت شوق تھا کیونکہ اچکن پہننے کا تب اچکن پہننے اور پھر یہ سکھنے گا لیا کھاننے کا تیل ساری سبزیاں وغیرہ آپ کیمتے دیں تین تین چار چاہ سو روپیہ چلی گئے ایک بندہ جو ہزار پیا دیاڑی لگا رہا ہے وہ کہاں سے خریدے گئے یہ سب اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً دو چار دن پہلے تیس روپے پٹرول بڑھایا تھا گورنمنٹ پاکستان نے اور آج تیس روپے پھر بڑھا دیا گیا ہے اس وقت ہم لوگ بات کریں گے یہاں پہ بہت سرے لوگ پٹرول پمپ کے اوپر موجود ہیں اور برمار مچی یہ لوگوں کی یہ پٹرول نہیں دے رہے یا کیا وجہ ہے آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کو نون لیگ کی حکومت کا مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم بھائی جان کیا آلیں بھائی جان آپ بات تو سنیں کیا آلیں اچھا آپ نے بات نہیں کرنی اچھا ٹھیک آئیے میرے ساتھ آئیے پلیز اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا بھائی جان یہ بتائیں کہ پٹرول مزید تیس روپے مہنگا ہو گیا کیا کہیں گے کچھ بھی نہیں ہم کیا کہیں گے کچھ تو کہو نا یار کوئی عقل اللہ نے دی ہے نا اس عقل کے حساب سے بتاؤ دعائی دیں گے ان کو ان کو دعا دیں گے ایک اور مہنگا کریں چلیں ٹھیک ہے آپ دعا دیتے رہے میں مزید لوگوں سے پوچھتا ہوں اسلام علیکم بھائی آپ یہ بتائیں کہ مزید تیس روپے پٹرول مہنگا ہو گیا کیا کہیں گے مرن مقام ہے گا مہنگا پٹرول ہو گیا آپ کیا کہیں گے کہ نون لی کو مزید ووٹ دیں نہیں مزید پہلے کا تو دیتا ہے اچھا آپ کیا کہیں گے کہ آپ مزید آگے آنے والی حکومت کس کی ہوگی مران خان کیا بات ہے بھائی آپ بتائیں آپ کیا کہیں گے بیٹا بتا تو کچھ نہیں ہوتا اچھا کچھ لوگ نا شرم کے مارے نہیں بتا رہے شاید انہوں نے نون لی کو ووٹ دیئے اور ان کو شرم آ رہی ہے کہ اگر ہم بتائیں گے تو ہمارا بانڈا جگہ پھوٹ جائے گا اسلام علیکم اچھا بھائی آپ یہ بتائیں کہ ابھی اسی ہفتے تیس روپے پہلے بھی مہنگا ہوا تھا آج پھر تیس روپے مہنگا ہو گیا کیا کہیں گے یہی کہ یہ لوگ اب ایک دوسرے کو ماریں گے جتنی مہنگائی زیادہ کرتے جا رہے ہیں میرے بھائی آپ تو آپ مزید بجلی بھی مہنگی ہونے والی ہے تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے نہیں یہ بہت غلط ہے اس را نہیں ہونا چاہیے آپ کیا چاہتے ہیں کہ نون لی کی حکومت رہے گی یا ختم ہوگی نہیں ختم ہونا چاہیے امران خان اچھا بند ہے اسے آنا چاہیے پیارا سب بچائے ایک میرے ساتھ ہے اچھا آپ بتائیں کہ اسی ہفتے مزید پٹرول تیس روپے مہنگا ہو چکا ہے اور تیس روپے پہلے ہوا تھا ایک ہفتے میں ایک ہفتے میں ساتھ روپے مہنگا ہوگے کیا کہیں گے یہ کہیں گے کہ یہ عوام کو مارنا چاہتے ہیں وہ تو پہلے کہتے ہیں کہ گریب عوام زندہ رہے تو اور مارنا چاہتے ہیں ادھر بیٹھ کے تو یہ تیس روپے پڑھا دیتے ہیں گریب آدمی کو کسی سوچتا ہی نہیں ہے ہم لینوں میں لگے ہوئے ہیں ان کے ڈرائیور نے تو گریب آدمی کی کون سوچے گا کوئی بھی نہیں سوچتا ہر کوئی اپنے پیڑ کی خاتریر سوچتا ہے کبھی آپ کے لئے بھی کسی نے کوئی سوچا ہے جس کسی نے بھی آنا ہے اس نے اپنا ہی سوچنا ہے یہ نہیں کہنا ہے کہ گریب آدمی کا اچھا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا میں نے نون لیگ کو دیا تھا بہت اچھا بہت ہی خوبصورت انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا تھا اب آپ مزے لیں سلام علیکم بھائی جان آپ یہ بتائیے کہ اب ساٹھ روپے تقریبا پٹرول مہنگا ہو چکا ہے ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں مبارک بات بیش کرتا ہوں نون لیگ کمت کو کہ جو امپورٹیٹ کمت آئی ہے تو امپورٹیٹ کمت جو لوگ سپورٹ کرنے ہیں ان کے لئے میرا میسیج ہے کہ امپورٹیٹ کمت تو ایسی ہوگی کہ یہ ساٹھ روپے بڑے گا اور یہ تیسر پہ اور بڑے گا اور اس سے بات تیسر پہ اور بڑے گا مزے لیں اب اس کمت کے جو لوگ شور کرتے تھے کہ جی آئیں امران خان کرپٹ ہے امران خان نے زمینیں بنا لیں یوکے میں زمینیں بنا لیں فلیٹ بنا لیں اب پٹرول ڈلوائیں لینوں میں لگے ڈلوائیں اب مزہ آ رہا ہے انجوائے کریں بات یہ ہے کہ جو امران خان نے پہلے لے کے دیا ہوا تو اب شہر امران خان نے کھرچہ لیا تھا جو یہاں سے پٹرول لیا ہوا باہر سے کرجہ لیا تھا کہاں سے لیا تھا تھوڑی تفصیل بتا دیں یہاں سے بھی لیا ہوا سر میں وہی پوچھ رہا ہوں امران خان کے دور میں پٹرول کے کیا ریڈ تھا وہ جتنا بھی تھا ابھی جو نا ابھی ایک مینا پہلے جو نا ابھی جو نا ایک سو ساٹھ ڈیٹھ سو روپے تھا ابھی ایک سو دا سر پہ ہو گئے دو سو دا سر پہ ہو گئے ابھی ہونا تو جو پہلے اس نے پیسے لیا ہوا ساٹھ روپے پٹرول بڑھ گیا ہے ہاں جی تو آپ کیا کہیں گے یہ بتا دیں ہم تو یہ نون لکھ سے کہیں گے کہ یہ نون لکھ اچھی ہے نون لکھ اچھی ہے نون لکھ اچھی ہے اچھا ابھی بھی پٹواری زندہ ہے میں آپ کو بتا دوں بلکہ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ شباز شریف نے کہا ہے کہ اپنی اپنی سائیکل نکالیں بلکہ ایک نئی سائیکل لیں سائیکلیں بھائی بہت مہنگی کتنے کی سائیکل ہیں سر نئی سائیکل ہے اسٹرم جو دس وار ہزار والی سائیکل وہ اب پچیس تیس ہزار کی ہو چکی ہے سائیکل پچیس تیس ہزار کی ہو چکی ہے جی سر یا رب صحیح بتا رہے ہیں ہاں جی میری شعب ہے خود کی اچھا کون سی سائیکل ہے جو پچیس ہزار روپے کی جو اپنی سائیکلیں آتی ہیں جو چائنا کی ہوتی ہیں جو اپنی سائیکل جیسے کہ ہم بھی بچپن میں ایک سراب سائیکل ہوتی تھی یہ کس طرح سراب سائیکل اسٹرم بیس پچیس ہزار کی وہ بھی ہے لوکل اگر آپ لیں گے وہ ٹھارہ انیس ہزار کی آئے گی جو اوریجنل سراب وہ بیچ پچیس ہزار کی ہو شباز شریف صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑے اچھے وزیراعظم ہیں آپ نے پیٹرول مزید مہنگا کرنا اس عوام کے اوپر آپ نے بم گرانا ہے ابھی اور ہمارے ساتھ کچھ یہاں پر فیملیز موجود ہیں اور پیٹرول پم کے اوپر لائنے لگی ان سے پوچھتے ہیں کہ پیٹرول جو ایک ہفتے میں ساٹھ روپے مہنگا ہو چکا باجی آپ کیا کہیں گے یہ تو ظلم ہے ہمارے ساتھ میرا خامن نہیں ہے میں کہلیوں میں نے تین تین بچے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ فقیر لوگ کیا کر رہے ہیں انہوں نے ہمیں برباد کر دیا عمران خانی اچھا تھا انہوں نے برباد کر دیا ہمیں پورے پاکستان کو برباد کر دیا ان لوگوں نے سارا کچھ ٹھیک ہو رہا تھا اب آپ ہماری جو پاکستان کی قوم اس کو کیا میسیج دیں گے کیا میسیج دینا ہے ابھی تو ہمیں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا ہمارے بچوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے یہاں پہ جو آپ دیکھیں ایک ویگ پورا نہیں گزرا اور کیا سے کیا ہو گیا ہے ابھی تو ہم سن رہے ہیں کہ مزید مہنگا ہوگا مزید مہنگا ہوگا پتہ نہیں کیا بنے گا عمران خان اچھا تھا اچھا تھا عمران خان بس یہ یہ لوگ جو ہے نا یہ چور یہ تبائی ہیں تبائی اب آپ ناظرین جیسے آپ لوگوں کی باتیں سن رہے ہیں کہ جو بھی اس وقت حکومت آئی ہو جی جی مزید بات کریں گے پرانا پاکستانی جائیے ہمیں نیا پاکستانی اچھا اچھا تھا جو عمران خان والا تھا عمران خان والا پاکستان ابھی لوگوں کو دوبارہ سے یاد آ رہے ہیں کچھ اور ہمارے دوست اب آپ یہاں پر موجود ہیں ایک بھائی صاحب السلام علیکم سر سلام سر پیٹرول ایک ہفتے میں تقریباً ساٹھ رپے مہنگا ہو چکا اور مزید مہنگا ہونے کا خطرہ ہے تو آپ کیا کہیں گے بڑی خوشی کی بات ہے جی اور لائن لی نون لی کو عزمائے ہوئے کو دوبارہ عزمائے گے پھر یہی ہوگا یہ تو ماشاءاللہ قوم میں شہور تو آ چکے ہیں لیکن آپ کو بھی بتا ہے کہ کس طرح اس قومت کو کس طرح سے پیچھ اٹھایا گیا اور دوسری قومت کو لیا گیا تو بارال اب جو بھی ہے برداشت کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ غلط ہے اور جنہوں نے مداخلت کروائی ہے یہ اس کے نتائز ہیں سر آپ کلیرلی بتا ہے نا کیوں نہیں بتا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بھی بتا ہے مجھے بھی بتا ہے ٹھیک ہے ابھی مزید پیٹرول مہنگا ہوگا کیا کہنا ہے جو بیکاری تھے وہ امیر ہو جائیں گے اور جو روٹی کھارے تھے وہ بیکاری ہو جائیں گے ٹھیک ہے وہ سارا برابر ہو جائیں گے ایکچولی بات یہ ہے کہ جو ہباری عوام میں اس وقت بڑے ہی غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے عوام کو کرنا بھی چاہیے اب دیکھ لیں لائٹ بھی چلی گئی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اب لوگوں کے فیس بھی دیکھنا تھوڑا سا مشکل ہو گیا اور پمپ پہ لائٹ چلی گئی ہے ایک اور بھائی چیخو پکار کر رہے ہیں اچھا پمپ بھی بند ہو گیا دیکھیں اب سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ لوگ لائنے میں لگے ہوئے اور پیٹرول پمپ والوں نے پیٹرول پمپ بھی بند کر دیا ہے کیونکہ بارہ بجے کے بعد جو ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیں گے کیا کہیں گے سر جی لوٹ تو جان نکل گی انڈرائے پہ اوپر پہ جلاتے ہیں گاڑیئیں اب آگے رائٹ کے پیسے بڑھ نہیں رہے کیسے چلیں گے کام آپ کس کو دعا دیں گے دعا سب کو ہی سب برباد ہو جائیں کون سا کس نے ہمارے لئے خیال کیا ہے کس نے ہمارے لئے خیال کیا ہے ایک ہی ہفتے میں ساٹھ رپے مہنگا ہو گیا ہے اب مزید مہنگا ہونے کا خطر ہے کیا کہو گے مرج ہیں یہ کہتے تھے ہم بڑے اچھے ہیں یہ بکاری کپڑے بیچے تھے جا بیچے اب کپڑے نہیں بیچتا ہمارے کپڑے اتروا رہا ہے ہمارے کپڑے بکوانے ہیں اس نے کہا تھا ہمارے کپڑے بکوانے ہیں چلیں آپ نے لوگوں کا غم و غصہ سنا کچھ اور بھی دوست تمہارے ساتھ موجود ہیں جو گاریوں سے باہر آگئے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے بیٹا آپ کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ ملک میں بہت مہنگائی ہو رہی ہے اب پیٹرول بڑھ گیا تو یہ تو نہیں کہ عوام کی سیلری بڑھ جائے گی عوام نے تو اسی سیلری میں گزارہ کرنا ہے تو عوام کیسے منیج کرے گی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سیاست میں سیاست کا تو کچھ نہیں جا رہا یہ عوام کا نکھ اچھا آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا میں نے ووٹ عمران خان کو دیا اور میں امیشہ سے عمران خان کو سپورٹ کروں گا اس لئے کہ وہ بندہ اکپے ہے اچھا ایک اور شرمیلے سے دوست مہر ساتھ ہیں کہتے ہیں میں نے بات نہیں کرنی اب پتہ نہیں یہ بات کیوں نہیں کرنا چاہتا یہ بھی پوچھتے ہیں جی بتائیے کوئی فائدہ ہے نہیں اس چیز کا سر جی آپ کی آواز جائے گی آپ بلکل بات کریں آواز جانی چاہیے آواز پہلے جاتی ہوتی نا اچھا عوام کی ویسے باتیں بھی بلکل ٹھیک ہیں کہ جتنا بھی سوشل میڈیا یہ میڈیا آوازیں اٹھا رہا ہے یہ بلکل حکامے بالا تک جاتی ہیں لیکن ادھر سے ادھر سنتے اور نکال دیتے ہیں اور کانوں میں جون تک نہیں رنگتی سو آئیے میرے ساتھ ناظرین جیسے پورا لاہور پریشان ہے ویسے ہی ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو میڈیا کے انکر ہیں تیمینہ میرے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ اردو پوائنٹ پہ ہمیشہ دیکھتے ہیں بڑی زبردست سٹوریاں لے کے آتی ہیں تیمینہ بتائیے پیٹرول ایک ہفتے میں ساٹھ روپے مہنگا ہو گیا کیا کہیں گی بلکل تینکیو سو مچ عباس پیٹرول جو ہے وہ ساٹھ روپے مہنگا ہو گیا ہے بلکہ میں نے خود ابھی تھوڑی در پہلے اس کے اوپر پروگرام کیا ہے اور عوام اس طرح سے رو رہی ہے کہ دیکھ کر اور سن کر ہی انسان کو رونا آ جاتا ہے کہ کس طرح سے عوام رو رہی ہے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ پہلے بھی یہی عوام تھی اور اب بھی یہی عوام ہے پچھلی حکومت جو تھی انہوں نے پیٹرول کی قیمت کو روکا ہوا تھا یہ موجودہ حکومت کا بیان ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے جو انہوں نے قیمت کو روکا ہوا تھا ہم نے دل پر پتھر رکھ کر اس کو آگے بڑھایا ہے اس قیمت کو بڑھایا ہے اب کہنے کی بات یہ ہے کہ تنخائیں تو آپ نے بڑھائی نہیں ہے گھی آپ نے بڑھا دیا ہے بجلی تو آتی نہیں ہے لیکن آپ نے جو یونٹ ہے اس کو بڑھا دیا ہے گاڑیاں تو آپ دینے کے قابل ان کی تنخائیں اور بجٹ اتنا رہا نہیں ہے لیکن پیٹرول ضرور مہنگا ہو گیا یہ میری ذاتی رائے ہے پیٹرول ایک ہفتے میں ساٹھ روپے مہنگا ہو چکا ہے اور مزید پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے آپ کیا کہیں گے نولی کے حکومت نے اگر حکومت سنبھال ہی لی تھی ان کو چاہیے تھا کہ عوام کو ریلیف دیتے اگر ان کے پاس نہیں تھا کرزا تو کسی سے جا کر آرام سے کہتے محبت سے کہتے تو ان کو مل جانا تھا کرزا لیکن انہوں نے جاتے ساتھ ہی پیٹی آئی کو گھندا کرنا شروع کر دیا پیٹی آئی کے حکومت نے ہی سب کچھ کیا حالانکہ ان کو شباشی میں آتے ساتھ کہا تھا ساتھ کہ میں ریلیف دوں گا عوام کو پٹرول سستہ کروں گا یہ کہاں پہ آتے ساتھ نے دوستو آٹھر پہ اس نے آئل مہنگا کر دیا دوستو تیرہ پہ گھی مہنگا کر دیا عوام کیسے مہنگائی میں دلدل میں فس گئی ہے تو اب آنے والے وقتوں میں کس کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ پیٹی آئی کو ووٹ دیں گے یہ نون لیگ حکومت کے قابل نہیں آئی حکومت کرنا ہوں ہم تو چاہتے ہیں کہ جی پٹرول سستہ ہو نون لیگ نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر رہی اس نے کہا تھا کہ جی ہم آئیں گے تو ہم آ کے پٹرول آٹھا گھی سب چیزیں ہم سستی کریں گے پر یہ تو ٹوٹلی اوپوزٹ کر دیا ہم اس چیز کے بالکل اگیسٹ ہے ہمیں پٹرول سستہ ملنا چاہیے اگر نہیں دے سکتے تو یہ گھر جائیں بڑے اچھے وزیراعظم ہیں آپ نے پٹرول مزید مہنگا کرنا ہے سوام کے اوپر آپ نے بم گرانا ہے آئیے میرے ساتھ کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ ایک بھائی بڑی پیاری سی گاڑی میں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر اسلام علیکم کسے آپ اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ کمنٹس دینے سے بھی انکاری ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے آئیں ذرا ان دوستوں سے بات کرتے ہیں اچھا وہ بھی نہیں دے رہے اچھا اس کی وجہ ہے کہ کچھ لوگ بات نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم بھائی جن پٹرول مہنگا ہو گیا کیا کہیں گے کیا کہہ سکتے ہیں اچھا کچھ بھی کہہ دیں بس اس حکومت کو جانا چاہیے اس حکومت کو جانا چاہیے بہت برداد سے قابل نہیں آئی ہے حکومت اسلام علیکم بھائی جی کیا آل ہے یہ خان صاحب کا کیا دھرہ سالہ کچھ ہے اور یہ شہباز شریف کو ساتھ سلام ہے اس کی گالیاں خود لینے کے لئے آگئے ہیں اصل میں ڈیو گالیاں خابیدہ خان صاحب کی ہیں اور یہ شہباز شریف کو بہت شوق تھا کیونکہ اچھکن پہننے کا تب اچھکن پہننے اور پھر یہ خونے گالیاں جو بھی لانتے مران خاند کی تھی ہیں اب ان کو پڑھ اچھا ابھی پٹرول مزید مہنگا ہونے والا ایک ہفتے کے اندر پھر کیا کہیں گے بس ٹٹو اور وہ کھوتے گاڑیاں سائیکلیں یہی لگ رہے ہیں قوم کا انجام ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں سری لانکا میں دیکھیں نا انہوں نے اپنے حقوق کے لئے لوگ باہر نکلیں ہیں ہم لوگ کیوں نہیں نکل سکتے ہم افسوس ہوتا ہے ہمیں اپنے اوپر ہم لوگ یہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں لیکن ہم تھوڑی تکلیف برداشت کر کے ان کو پکڑ کے جتے نہیں مار سکتے چلیں آپ کا میسیج بہت زبردست ایک اور ہمارے پیارے سے بھائی ہیں سر نہیں آپ بات کریں کہ پیٹرول ایک ہفتے میں ساٹھ روپے مہنگا ہو چکا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اچھا اگر ہم پیٹرول نہ ڈلوائیں کوئی ایک ہفتہ ہم پیٹرول نہ ڈلوائیں ہم کچھ سائیکلیں یوز کر لیں ہم پیدل چل لیں تو ایسا ممکن ہے اچھی بات پتلے ہو جائیں گے لیکن نہیں مشکل ہی نہیں ہے کیونکہ بہت مشکل ہو جائے گا جائے سے بات ہے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے لوگوں کو یہی میسیج دوں گا کہ یہ قوم نے ہی ڈیزر کرتی امران غان اچھا ہے تو اسی کو یانا چاہیے پیٹرول ایک ہفتے میں ساٹھ روپے مہنگا ہو چکا ہے اور مزید پیٹرول مہنگا ہونے جا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے نولی کی حکومت نے اگر حکومت سنبھال ہی لی تھی ان کو چاہیے تھا کہ عوام کو ریلیف دیتے اگر ان کے پاس نہیں تھا کرزہ تو کسی سے جا کر آرام سے کہتے محبت سے کہتے تو ان کو مل جانا تھا کرزہ لیکن انہوں نے جاتے ساتھ ہی عوام پیٹی آئی کو گھندا کرنا شروع کر دیا کہ پیٹی آئی کی حکومت نے ہی سب کچھ کیا حالانکہ ان کو شباشی میں آتے ساتھ کہا تھا کہ میں ریلیف دوں گا عوام کو پٹرول سستہ کروں گا کہ کہ آتے ساتھ نے دوستو آٹھر پر اس نے میں تو کہتے ہوں کہ ان لوگوں کا علاج ہے جو بڑے مہنگائی مارچ کر رہے تھے مولانا فضل الرحمن اور پی ڈی ایم وغیرہ والے جو مارچ کر رہے تھے مہنگائی کے خلاف اب کدھر ہیں سوئے ہوئے ہیں اب ان کو حصہ مل گیا نا اپنی گورنمنٹ میں سے تو اب رہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ منافع کھا رہے ہیں اب وہ وہ کھا رہے ہیں جو کرپشن جو ان کی تربیت کے اندر گزی ہوئی ہے تو ابھی مزید کچھ آنے والے دنے میں مہنگا ہو رہے ہیں پھر آپ کیا کہیں ابھی مزید بند کرنے والا ہے بندہ اب یہی ہو سکتا ہے اپنی کڈنی بیچے آنکھیں بیچے اپنی عذاب بیچنا شروع کر دیں یہ پیٹرول خریدنے کے لئے جس قدر یہ مہنگا پیٹرول ہو گئے صرف پیٹرول نہیں کھانے کا تیل ساری سبزیاں وغیرہ آپ کھیمتے دیں کہ تین تین چار چار سو روپیا چلی گئے ایک بندہ جو سار پیا دیاڑی لگا رہا ہے وہ کہاں سے خریدے گئے یہ سب ان سے زیادہ تو جو ایک سفید پوش بندہ ہے اس کے لئے زیادہ مشکل ہے میڈل کلاس کے لئے وہ تو نہ کسی سے مانگ سکتا ہے امیروں کو فرق نہیں پاڑ رہا ہے تو یہ تو کوئی یہ تو کوئی صحابی نہیں ہے ان لوگوں کا علاج ہوئے جو لوگ یہ سپورٹ کر رہے تھے نا اس پی ڈی ایم کو ان کے ساتھ تو ٹھیک ہو رہا ہے جی آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے پاکستان لیا تھا اس کو لوٹنے کے لئے لوٹ لوٹ کے اب لوٹ لوٹ کے وہ لوگ باہر بیٹھ گئے ہیں غریب عوام یہیں کی یہیں ہیں یہ لوگوں نے کھانے پینے کے لئے اسمبلی میں اپنا حصہ لینے کے لئے آئے ہیں کھا پی کے انہوں نے پھر باہر چلے جانے ہیں اور ہم لوگوں نے ادھر کا ادھر رہنے ہیں یا تو یہ باجوا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے یہاں ہم اکیلے ہوں گے ناظرین آپ نے یہاں پہ جو ہماری لاہور کی عوام ہیں ان کی باتیں سنی غم و غصے کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول پمپ بھی انہوں نے بند کر دی ہے پیٹرول پمپ اس لئے بند کر دیا گیا ہے کہ تیس روپے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے اور بارہ بجے کے بعد آپ کو پیٹرول ملے گا ابھی اتنی لمبی لمبی لائنیں سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں لائنوں میں کھڑی ہوئی ہیں اس ملک کا اور اس قوم کا خدای حافظ ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بعد